آج پوری دنیا میں آپ کہیں بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لیجئے جنگ جنگ اور صرف جنگ چل رہی ہے اور جنگ ہتیاروں کے دم پر جیتی جا رہی ہے جس کے پاس جو ہتیار خطرناک ہے اس خطرناک ہتیار کے دم پر وہ دشمن کو ڈھیر کرتا ہے اور نقصان کرتا ہے اب ہتیار بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں جن میں سے ڈرون لیول کا جو ہتیار ہے جو کیٹیگری ڈرون کی ہے اس کی ہور لگی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے سیدھا سیدھا مدے کی بات یہ ہے کہ ایسا کونسا ڈرون ہے جو دنیا کا سب سے خطرناک ڈرون ہے امریکہ کا ایم کیو نائن ریپر ڈرون دنیا کا سب سے خطرناک سب سے بڑا اور سب سے بھاری ڈرون ہے دکھنے میں یہ اتنا خطرناک ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی فائٹر جیٹ ہو ایم کیو نائن ریپر دنیا میں الگ الگ جگہ بڑی تباہی مچا چکا ہے اور امریکہ اس ایم کیو نائن ریپر کو سب سے زیادہ استعمال کر رہا ہے میرے دوستو یہ ایم کیو نائن ریپر کافی زیادہ پرانا نہیں پہلی بار اس کی اڑان دو ہزار ایک میں ہوئی اور مینفیکچرر کمپنی کا نام ہے جنرل ایٹومک ایرونوٹیکل سسٹم دو فروری دو ہزار ایک یعنی تیس سال پہلے پہلی بار اس نے اڑان بھری پہلی بار اس کا پلان سن دو ہزار ساتھ میں دنیا کے سامنے امریکہ نے رکھا تھا فلال اس ایم کیو نائن ریپر کو امریکی ائر فورس اور اس کے علاوہ اٹیلین ائر فورس اور بریٹین کی ائر فورس استعمال کر رہی ہے امریکہ کے پاس ایم کیو نائن ریپر لگ بگ تین سو سے زیادہ اس وقت ورکنگ موڈ میں ایویلیبل ہیں اس ایم کیو نائن ریپر کا استعمال انسانوں کو مارنے کے لیے ہیوان امریکہ نے پہلی بار ایراک میں استعمال کیا اور ایراک میں استعمال کر کے ایک ٹیرریسٹ بول کر عام لوگوں کو اسی ڈرون ایم کیو نائن ریپر سے مارا دوستو اس کی ٹاپ سپیڈ ہے چار سو بیاسی کلومیٹر پرتی گھنٹا اس کی رینج ہے لگ بگ ایک ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر جی ہاں ایک ہزار آٹھ سو یعنی اٹھارہ سو کلومیٹر دور تک یہ جا کر آپریشن کر سکتا ہے اس ڈرون کا وزن ہے بائی سو تیس کلو گرام ایم کیو نائن ریپر ڈرون کو شروعات میں کچھ ہی دیش استعمال کر رہے تھے لیکن اب ایٹلی بریٹین فرانس جرمنی گریس نیدرلینڈ اسپین یو اے ای تائیوان جاپان آنے والے سمیہ میں مورکو اور بھارت بھی اس کا استعمال کرے گا یہ ڈرون اپنے ساتھ ایک بار میں چار ہیل فائر میزائل لے کر اڑان بھر سکتا ہے اسی ہیل فائر میزائل کا استعمال کر کے ایراک میں کاسم سولیمانی کو اسی ڈرون سے مارا گیا تھا مقیو نائن سیریز بنایا گیا ہے پورانے ڈرون کو اپ گریڈ کر کے جو اس کا پہلا ڈرون تھا مقیو ون پریڈیٹر تھا پھر اس کو اپ گریڈ کر کے مقیو نائن ریپر کیا گیا ہے چوبیس کے شروعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے ایک ایڈوانس طاقتور ڈرون ہے جس کا نام ہے مقیو نائن ایوینجر اس کا اپ گریڈیڈ ورجن اور اس سے بھی اوپر ایک اور ڈرون ہے مقیو نائن ریپر موجیم مقیو نائن ریپر پر امریکہ کو بہت بڑا گھمند تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے گھمند کو کوئی توڑ نہیں سکتا مٹھی بھرک یمن کے ہوتیوں نے سن 2017 میں مقیو نائن ریپر کو یمن کی فضاؤں میں مار کر گرا دیا پھر دوسری مرتبہ بھی انہی ہوتیوں نے سرفیس ٹو ائر میزائل کا استعمال کر کے ایک اور مقیو نائن ریپر مار گرایا اور تیسری مرتبہ بھی امریکہ کے اس آنبان شان والے ڈرون مقیو نائن ریپر کو ہوتیوں نے دو ہفتے پہلے بھی مار کر گرایا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیس نومبر 2019 کو لیبیا کی آرمی نے بھی پنسیر ائر ڈیفنس سسٹم کا استعمال کر کے اس ایم کیو نائن ریپر کو مار گرائیا ادھر تیس مارچ دوہزار تیس کو روس کے فائٹر جیٹ سکھوئی ایس یو ٹونٹی سیون کے ذریعے ایم کیو نائن ریپر کو ہوا میں مار گرائیا پھر اس کے علاوہ ایران نے بھی سن 2019 میں اپنے ائر سپیس میں ایم کیو نائن ریپر کو مار گرائیا اور پھر اس کے ملوے کے ساتھ چھل چھاڑ کر کے اپنا شاہید 136 ڈرون بنا کر تیار کر دیا ایم کیو نائن ریپر کو تو اتنے لوگوں نے مار گرائیا کی ایم کیو نائن ریپر مندر کا گھنٹا ہو گیا جو مرضی آتا ہے بجا کے چلا جاتا ہے ہم کوئی مندر کا گھنٹا ہے کہ کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے امریکہ ایم کیو نائن ریپر کا سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے اپنے بورڈر میکسیکو اور امریکہ کے بورڈر پر نظر رکھنے کے لئے بھی ایم کیو نائن ریپر کو اڑاتا ہے اس کے علاوہ سومالیا، ایراک، افغانستان، ایتوپیا ان تمام جگہوں پر یوز کر چکا ہے اور سب سے زیادہ ایم کیو نائن ریپر کا ہی استعمال کرتا ہے امریکہ بھلے ہی اس کو سب نے مارک گرایا ہو لیکن امریکہ کی جیب میں سب سے زیادہ خطرناک اور مہنگا اور بڑا ڈرون یہی ہے مہنگے سے یاد آیا اس کی قیمت ہے چالیس کروڑ آٹھ لاکھ پچاس ہزار دو سو پچاندبے روپیے میری تو آتما موں میں آگئی سوچو کتنا بڑا نقصان کرتا ہوگا وہ دیش جو اس کے ایم کیو نائن ریپر کو مار گراتا ہوگا فیلال کے لیے اس ریپورٹ میں اس پیشل ریپورٹ میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کیجے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجے گا میں ہوں رزا اور آپ دیکھ رہے تھے رزا گراپیا انسکرپٹڈ جائے ہند موسیقی